اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فریز ہے جس میں کہتے ہیں انکھی جی don't tell people how heroic you are یعنی آپ لوگوں کو یہ مت بتائیے کہ آپ کن کمالات کے مالک ہیں آپ میں کیا کیا خوبیاں ہیں آپ کیا کیا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور overall آپ کتنے hero type انسان ہیں کیونکہ not everybody is genuinely happy for you دنیا میں ہمارے جو اردگیت ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دوست ہو سکتے ہیں احباب ہو سکتے ہیں بہت سے قریبی جاننے والے ہو سکتے ہیں تو ہر بندہ ہمارے لئے جو ہے وہ genuinely happy نہیں ہوتا اس لئے آپ میں کیا کیا خوبیاں ہیں آپ کیا کام اچھے سے کر سکتے ہیں کیا کام آپ اچھے سے کر رہے ہیں آپ کی life کتنی اچھی جاری ہے آپ کی life کتنی settled ہے آپ کی job کتنی اچھی جاری ہے یا آپ کی personal life جو ہے آپ کی شادی شدہ life کتنی اچھی جاری ہے ان چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ share نہ کریں because not everybody needs to know everything about you ہر بندے کے لئے جاننا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ life ہے اس میں کیا کیا چل رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا ہر انسان آپ کو کامیابی حاصل کرتے پر نہیں دیکھنا چاہتا ہر انسان آپ کو ایک خوش زندگی گزارتے پر نہیں دیکھنا چاہتا یعنی آپ کے عدد بہت سے لوگ ہوں گے کیا ہر بندہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے ہر بندہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے ہر بندہ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا ٹھیک ہے آپ کے close لوگ ہوں جو جیسے آپ کے parents ہوگے بہن بھائی ہوگے بہت close friends ہوگے وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن ہر بندہ تو آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دوست ہو آپ کے ساتھ بڑے اچھے ان کے ٹرمز ہوں لیکن دل میں وہ آپ کے لئے خوش نہیں ہیں اس لئے آپ کی لائف میں جو بھی ہو رہا ہے چاہے وہ پرسنل لائف میں ہو رہا ہے آپ سے کام سے ریلیٹڈ ہے بچوں کی لائف کے بارے میں کچھ بھی ہے آپ لوگوں کو اپنی پرسنل باتیں باتیں مت بتائیے کیپ یور لائف پرائیوٹ کیونکہ ہم لوگ کی عادت ہے کہ فور ایکزامپل جی ہمیں تھوڑی سے کچھ بزنس میں کامیابی حاصل ہوئی تو ہم دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں ہماری پرسنل لائف کتنی اچھی جا رہی ہے شادی شدہ لائف کتنی اچھی جا رہی ہے ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تو ہر بندہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک سکسیسفل لائف گزارے ایک کامیاب زندگی گزارے اور سپیشلی آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس میں ہم ہر چیز شیئر کرتے ہیں ہم آجی فلان جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ فلان جگہ پہ میں گھومنے گیا میں آتا براڈ گھومنے گیا ہوا ہوں میں نے گاڑی خریدی ہے میرا بزنس پڑا اچھا چل رہا ہے میں نے آج نیا گھر خریدا لٹرلی ہم ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں اور کیوں پوسٹ کرتے ہیں شاید سمٹائمز ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم کتنی اچھی لائپ گزار رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو لائف سٹائل آپ کا ہے یا جو جوب آپ کر رہے ہو یا جو بزنس آپ کر رہے ہو یا جتنی ترقی آپ نے حاصل کی ہے آپ کے دیکھنے والوں میں کوئی ایسا انسان ہو جو سالوں سے اس پہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی تو دیفنیٹلی اس کے دل میں تھوڑا سا حسد تو آئے گا نا کہ میں اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں مجھے وہ چیز نہیں مل رہی لیکن اس انسان کو فوراں مل گئی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے حسد سے بچنے کے لیے بغس سے بچنے کے لیے اور بھی کوئی چیز جس کا آپ کی زنگی پہ نیگٹیو اثر رہے آپ ان چیزوں کو پرائیوٹ رکھئے ہر چیز کو جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو مت بتائیے اس پارے میں ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کہیں ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے بزنس کے کوئی معاملات ہیں یا شادی کے کچھ معاملات ہیں تو ان کو آپ پرائیوٹ رکھیں انٹل کے وہ ہونی جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ کی لائف ہے وہ ایولائی سے محفوظ رہے حسد سے محفوظ رہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح دیکھ کے وہ چاہیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس نہ رہیں ان کو ملے یا نہ ملے لیکن اٹلیسٹ آپ سے یہ چیزیں چھن جائیں تو اپنی لائف کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اپنی چیزوں کو اپنی اچیفمنٹس کو ہر چیز کو آپ پرائیوٹ رکھیں اگر آپ اپنی لائف جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کر رہے ہیں کہیں باہر بھومنے جا رہے ہیں یا آپ نے گاڑی لینی ہے یا آپ نے نیا گھر لینا ہے تو اس چیز کو آپ اپنی حد تک رکھیں اپنی فیملی میں شیئر کریں لیکن ہر چگہ وہ چیزیں نہیں شیئر کریں کیونکہ جتنی آپ کی لائف جو ہے وہ پرائیوٹ ہوگی آپ کی لائف اتنی سیف اور سکیور ہوگی اتنا ہی لوگوں کی حسد سے آپ بچیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کی اٹیک سے بچیں گے سو کیپ یور لائف پرائیوٹ اور اپنا بہت دھیان رکھے گا اللہ حافظ